اسلام علیکم خوش آمدید ویلکم ٹا انیمیلیا.پ کے میں ہوں آپ کا باہر ڈاٹر پرکان آج بلڈ ڈیس آرڈر سے مطالق سکس ویڈیو ہے آج ہم انیمیا کے بارے میں بات کریں گی کہ انیمیا کیا ہے اس کی کتنی اقسام ہے اور یہ کس کس وجہ سے ہو سکتا ہے انیمیا بیسیکلی آر بی سیز کا جب لیول بلڈ کے اندر کم ہو جائے تو اس کنڈیشن میں جو پیٹ ہے وہ سڈن شاک میں جا سکتا ہے اس کے جو گمز ہیں وہ پیل ہو سکتے ہیں اور انیمل کا جو ہرٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کم ہو سکتا ہے اب اس کنڈیشن میں دو قسم کے پرابلم آ سکتے ہیں یعنی دو قسم کی اقسام ہوتی ہے انیمیا کی ایک ہوتا ہے ریجنریٹیف ایک ہوتا ہے نون ریجنریٹیف ریجنریٹیف نام سے ظاہر ہے کہ یہ دوبارہ آر بی سیز بنا سکتا ہے یہ ریکاوریبل ہوتا ہے نون ریجنریٹیف میں یہ ریکاوریبل نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں ری جنریٹیف کے بارے میں ری جنریٹیف جو انیمیا ہے اس میں کچھ ٹائپ آپ سے شیئر کروں گا فرسٹ آف حال ہے بلڈ لاؤس انیمیا اب بلڈ لاؤس نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بلڈ نکل جائے وہ کسی بھی وجہ سے انجری ہے فائٹ ہے ایکسیڈنٹ ہے وہ کسی بھی وجہ سے باڈی کے اندر بہت تیزی سے بلڈ نکلنا شروع جائے تو انیمل اس کنڈیشن میں شوق میں جا سکتا ہے جسم سے جو بلڈ ہے وہ نکلے گا آر بی سیز لیول ڈاؤن ہوگا انیمل شوق کی کنڈیشن میں جائے گا اس کو اکسیڈن پروپر نہیں مل پا رہی ہوگی اس کا ہرٹ ریٹ انگریز ہوگا اور آلٹی میٹلی وہ کسی نہ کسی بہت سیویر کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے اب بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہو جائے فورٹی ففٹی پرسن تک بلڈ لاؤس ہو جائے ایڈ دا سپورٹ انیمل کی ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو بلڈ لاؤس کے قاضی ہیں وہ ہیں ٹیومر ہونا اگر گیسٹک آلسز ہیں اس وجہ سے پیرا سائٹس کا بہت زیادہ لوڈ ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان کیس اگر موڈریٹ بلڈ لاؤس ہے تو وہ آئرین ڈیفیشنسی آنیمیا کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ بلڈ کے اندر آئرین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اب سیکنڈ کاس کی طرف آ جاتے ہیں کہ انیمیا کس وجہ سے ہوتا ہے سیکنڈ آ جاتا ہے ہیمولیٹک انیمیا ہیم من بلڈ لیٹنگ من ٹوٹنا ہیمولیٹک انیمیا بہت ساری وجہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن یہ ریکاوریبل ہوتا ہے فرسٹ ہے ایمیون ڈس فنکشن اب ایمیونٹی اگر ڈاؤن ہو رہی ہے کوئی بھی پیتھوجن باہر سے کوئی بھی جراسیم اٹیک کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو آر بی سیز کا ٹوٹنا ہے وہ تیزی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے سیکنڈ آ جاتا ہے کوئی بھی بلڈ بیسلز کے اندر ایشو آ جائے کوئی بھی آر بی سیز کے اندر ایشو آ جائے اس کے لبا میٹابولک ٹیسورڈرز کوئی بھی ٹوکسن انفیکشن یا جنیٹک ڈیزیزز کے اندر بھی ہیمولیٹک انیمیا ہو سکتا ہے اب تھرڈ آ جاتے ہیں ایمیون میڈیئٹڈ ہیمولیٹک انیمیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگ رہی ہو لیکن آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پیٹ میں کون کون سی ٹائپس ایسی ہیں جس کی وجہ سے انیمیا آتا ہے اب آ جاتے ہیں ایمیون میڈیئٹڈ کی طرف ایمیون میڈیئٹڈ میں ٹوکسنز میڈیسنز کوئی بھی وائرل بیکٹیریل اس کے لبا پلانٹس کوئی بھی کیمیکل وغیرہ ہو سکتے ہیں اب ڈرگز کی بات کی جائے جو کہ کومنلی ہمارے لوگ کرتے ہیں بروفن دے دی اسپرین دے دی اس طرح کی کوئی میڈیسن دے دی اس وجہ سے ہو سکتا ہے پلانٹس کے اندر کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ جو ٹاکسک ہوتے ہیں جس میں ریڈ ایمپل ہے اس کے لبا اوک ہے اونین ہے اگر ہم کیمیکلز کی بات کی جائے جس میں کپر ہے سیلینیم ہے اس کے لبا زینک ہے یہ جو کیمیکلز ہیں اس وجہ سے بھی آپ کے پیٹ کو انیمیا ہو سکتا ہے اس کا جو بلڈ لاؤس ہے آر بیسیز کا ٹوٹنا ہے وہ بہت تیزی سے ہو سکتا ہے ان کیس اگر کوئی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہے خاص طور پر وائرل میں فلائن پینلیکوپینیا اور فلائن لیکیمیا وائرس کے اندر آپ کے پیٹ میں آر بیسیز کا جو ٹوٹنا ہے وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے اب سیکنڈ آ جاتے ہیں نان ریجنریٹیب انیمیا اب نان ریجنریٹیب انیمیا بہت ساری وجہات سے ہو سکتا ہے فرسٹ یا تو نیوٹیشن ڈیفیشنسی کسی بھی کرونک ڈیزیزز میں جو کہ بہت ٹائم سے اس کی باڈی میں چل رہی ہے کیٹنی کی بیماریوں کے اندر یا بون میرو کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تب بھی ہو سکتا ہے اب فرسٹ آتے ہیں نیوٹیشنل ڈیفیشنسی انیمیا اب نام سے ظاہر ہے جب آپ اپنے پیٹ کو پروپر نیوٹیشن نہیں دیتے جب نیوٹیشن نہیں دیں گے تو آر بی سیز کو مینٹین رکھا جاتا ہے اس کو بھی نیوٹیشن کے ضرورت ہے بھائی اگر آپ پروپرلی اس کو نیوٹیشن نہیں دیں گے تو آلٹی میٹلی اس کے جو آر بی سیز کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہوگا وہ ڈسٹرکٹ ہوگا لیکن یہ ریکووریبل نہیں ہوتا اگر آپ پروپرلی بور ٹائم سے ڈائٹ نہیں دے رہے کیونکہ اس کو پروٹین چاہیے فیٹ چاہیے کاربوہائیٹ چاہیے جب آر بی سیز ٹوٹتے ہیں ان کیس اگر بلڈ لاؤس ہو رہا ہے اس کے اندر وائٹامنز یا منرز باڈی سے نکل جائے تو اس کنڈیشن کے اندر آپ کا پیٹ نان ریجنریٹیو یعنی نیوٹیشنل ڈیفیشنسی انیمیا کی طرف جا سکتا ہے سیکنڈ آ جاتے ہیں کرونک ڈیزیز کرونک ڈیزیز میں اگر اڈرینل گلینڈ کا ایشو آ جائے تو تب بھی آپ کے پیٹ کو انیمیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہائپو تھائرائیڈیزم جو تھائرائیڈ گلینڈز ہوتے ہیں اس کا مسئلہ آ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کے پیٹ نان ریجنریٹیو انیمیا کی طرف جا سکتا ہے تھرڈ ڈیزیز آ جاتی ہے تھرڈ جو نان ریجنریٹیو کا کاز آ جاتا ہے وہ ہے کرونک ڈیزیز جو کہ کنڈی کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کرونک کنڈی ڈیزیز ہوتی ہیں اب جو کنڈی کا کام ہوتا ہے وہ ہے اریتھروپوائٹن کو پروڈیوز کرنا اریتھروپوائٹن ہارمون ہے جو کہ بون میرو کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز بتایا تھا یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی جو اریتھروپوائٹن ہے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے بون میرو کو کہ بھائی آر بی سیز کی ضرورت ہے آپ آر بی سیز بنائیں اگر باڈی میں کوئی نہ کوئی کمی چل رہی ہے آر بی سیز کی ڈیسٹرکشن ہو رہی ہے ریجنریٹیو انیمیا کی طرف آپ کا پیٹھا ہے اس کنڈیشن میں اریتھروپوائٹن آپ حکم دیتا ہے سٹیمولیٹ کرتا ہے اگر وہی بچارہ سٹیمولیشن سے گیا اس کے اندر ہی ایشو آنا شروع ہو گیا وہ کام نہیں کرے گا آر بی سیز بہت تیزی سے اگر باڈی کے اندر ٹوٹ رہے ہیں تو آر بی سیز کا لیول ڈاؤن 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 ہوتا رہے گا آلٹیمیٹلی وہ ایک ایسی سیچیشن میں چلا جائے گا جس کے اندر دیکووری پوسیبل نہیں ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں بونڈ میرو اب بونڈ میرو کے اندر ہی ریڈ بلیٹ سلز بنتے ہیں وائٹ بلیٹ سلز پلیٹ لیٹس جب جسم کا سارا قوت مدافعت اس کے آر بی سیز کا لیول ہی بونڈ میرو نے سمالنا ہے اگر اسی کے اندر مسئلہ آ جائے تو ڈیفینیٹلی جسم تو گیا آر بی سیز بھی گئے اگر بونڈ میرو کے اندر کوئی ایشو آ جائے خاص طور پر کچھ وائرل ڈیزیزی جیسے کہ فلائن پیلوکوپینیا لیکویمیا کوئی بھی ٹاکسن وائرل کوئی بھی کیمیکل کی وجہ سے اس نے جسم کا جو بونڈ میرو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اس کنڈیشن کے اندر جو انیمیا ہے وہ سویر ہوتا ہے اور نان ریکووریبل ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں کچھ اور ٹمز ڈسکس کرتا ہوں اے پلاسٹک انیمیا اب اے پلاسٹک انیمیا اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے جب آپ پیٹ کو کوئی بھی بیکٹیریل وائرل ڈرگ کیمیکل پلانٹ بیس کوئی ٹاکسک چیز پیٹ کو کھلا دیں آپ خود سے بچارہ وہ کھالے تو اس کنڈیشن میں تیزی سے آر بیسیز ٹوٹتے ہیں اب دو کنڈیشن اور بھی ہوتی ہیں یہ باڈی کا ایک نارمل ایک پرابلم آپ کنسیڈر کر لیں ایک ایشو سمجھ لیں ہیری ڈیٹی بھی ہو سکتا ہے جنیٹک بھی ہو سکتا ہے فرسٹ آ جاتی ہے مائلو ڈسپلیزیا اس کو ہم کہتے ہیں مائلو ڈسپلاسٹک سنڈروم اب یہ بونڈ میرو کا ایشو ہوتا ہے یعنی جب آر بی سیز کو بنانے کے لیے جو سیلز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے یعنی کوئی بھی آر بی سیز آگے اس کو بنانے کے لیے جو مواد ہے اگر وہ پروپر نہیں آئے گا اس کے اندر کوئی ایشو ہوگا تو آر بی سیز بھی نہیں بنے گے تو مائلو ڈسپلیزیا جو سنڈروم ہے جسے ہم مائلو ڈسپلاسٹک سنڈروم کہتے ہیں اگر آر بی سیز کے سیلز کو بنانے والے جو سیلز ہیں وہ پروپرام کر رہے ہیں وہ اس میں ایشو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہیں تو اس کنڈیشن کے اندر مائلو ڈسپلیزیا سنڈروم آسکتا ہے نیکس آجاتا ہے مائلو فیبروسیس جو مائلو فیبروسیس ہے وہ یا تو ایمیون میڈییٹیڈ انیمیا کی وجہ سے ہو سکتا یا پھر کوئی سی بھی ریڈییشن تھریپی کی وجہ سے یعنی آپ کا پیٹ کسی بھی ٹیومرس کنڈیشن کے اندر ہے یا پھر ہو سکتا ہے کوئی بھی ہیریڈیٹی یا جنیٹک فیکٹر ہو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ بہت ٹیپیکل چیزیں تھی لیکن میں اس سے آسان آپ کو نہیں سمجھا سکتا تھا میں نے اس ویڈیو تقریباً سمجھ لیں تھرٹی پرسنٹ آپ کو سمجھا آیا میں آپ کو سمجھانا شروع ہو جاتا ایسی چیزیں میں آپ کو سمجھانا شروع ہو جاتا کہ جو کہ ہم سائنٹیفکل چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی سمجھنا آتا ایک کان سے نکلتی دوسرے سے نکل جاتی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز چینل سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ